بدماش سے پاکستان سے بات کریں گے جو اتنے سالوں سے گولیاں چلا رہا ہے اس سے بات کریں گے ہم ملک کے ساتھ گھداری کرتے ہم نے پنجاب کے اندر خالستان کو سمافت کیا کہ ہم نے اتنک وادیوں سے بات کی ہمارے جیتے جی ہم دعوے سے کہتے ہیں پاکستان سے کبھی بات نہیں ہو سکتی پاکستان سے بات ہونے کی چرچت چلی تھی جب نواز شریف کو ملنے نرندر موزی گئے تھے ڈبائی سے ہم نے ویروت کیا تھا کہ یہ غلط ہے چلو کوشش یہ ہوئی بھی انہوں نے کہا بھی ہندوستان کو بدنام دنیا میں کیا جا رہا ہے ہم بیٹھ کے باتشیت کرتے ہیں نامانکتہ کا قتلیں ہم ادھر ہو نہ ادھر ہو آم آدمی کا نہیں کوئی شہید ہونا چاہیے نا انہوں نے کوشش کی کیا مجھے پتا تھا کیا ہوگا کچھ کریں گے پٹھانکوٹ کی گھٹنا دینانگری کی گھٹنا پاکستان نہیں صدرہ وہ صدر نہیں سکتا اُس کے بعد آج تا گولی چلاتی ایک گولی چلتی سو چلاتے ہیں پاکستان تو نہیں صدر یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہ اتنکوات کی فیکٹری ہے ایک یہ اور ایک تلبان اب عمران خان کے پترکاروں نے کیا کہا پروکتہ نے ہم تلبانیوں کے افغانیوں کے کندے پر رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ کوشش آپ کے سامنے ریزلٹ ہے وہ شروعات ہوئی اگر ہماری سیما شرکشت نہ ہوتی اگر ہماری ڈیفنس پالیسی شرکشت نہ ہوتی اگر تین سو ستر دارہ نہ ہٹی ہوتی تو آج کشمیر کی ہمارے دیش کی حالت کیا ہوتی اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا پچھلے چھ سال کے اندر یہ مت سمجھنا میں کسی کی وقالت کر رہا ہوں کیا تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد یا اس سے پہلے کیا چھبی گیرہ جیسی گھٹنا ہوئی کیا پارلیمنٹ جیسی گھٹنا ہوئی کیا جائپور کے اندر ایک سو بیس لوگ ایک دن کے مارک شہید ہوئے کیا ہوا کیا ٹرینوں کے اندر جگہ جگہ میں بومبے کے اندر بلاسٹ ہوئے تھے ہوا نہیں پورے ہندوستان میں اتنک واس سے کنٹرول ہوا